اسلام علیکم میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور اگر ہم اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں جو آج سے پہلے ہم گزار چکے ہیں تو ہماری زندگی میں کتنی سیچویشنز آئیں سیٹ بیکس آئے فیلیورز آئے ناکامیہ ہوئیں کئی علمات ایسے آئے کہ ہم ماجوسی کی انتہا کو پہنچ کے پریشان ہوئے ڈسٹرب ہوئے کہیں سوسائٹی نے پریشان کیا کہیں اپنے رشتوں نے پریشان کیا کہیں آپ کو پروفیشنل فیلیورز ہوئے پروفیشنل سیٹ بیکس ہوئے کہیں آپ کی ورک رینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی کہیں آپ کی لائف میں ایشوز ہوئے تو یہ ایک بہت نارمل سی بات ہے ایک نارمل سے جرنی ہے اور انسان ان سارے معاملات سے سارے سیچویشن سے گزرتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں یہ آلات کے ساتھ تک امپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان سے معیوس ہو جائیں اور اتنے معیوس ہو جائیں کہ زندگی کی جو خوبصورتی ہے جو امید ہے جو اپٹیمزم ہے جو مستقبل ہے وہ ہمیں نظرانہ بند ہو جائے دیکھیں زندگی بیڑا فروزز تو ہے نہیں ہے ہم کہتے ہیں نا لائف اس نہ ٹھے بیڑا فروزز پھولوں کا سیج نہیں ہے زندگی میں تو معیوس ہی ہوں گی معاملات ہوں گے سیٹ بیکس ہوں گے فیلیورٹس ہوں گے لیکن انسان اتنا مضبوط ہے اس کے اندر اتنی ریزیلینس ہے اس کے اندر اتنی ٹولرنس ہے اتنی انڈرنس ہے کہ وہ چیزوں کو برداشت کر جاتا ہے اور اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے کچھ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں پرفیکشن نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم پرفیکشن اچھیو کریں گے کسی ایک سٹیج پہ جا کے تو یہ فینٹیسی ہے ہمیں امپرفیکشنز کو ایکسپٹ کرنا چاہیے وہ امپرفیکشنز ہمارے کام میں بھی ہو سکتی ہیں ہمارے رشتوں میں ہو سکتی ہیں ہمارے محاملات میں ہو سکتی ہیں ہمارے جرنی میں ہو سکتی ہیں ہمارے گولز میں ہو سکتی ہیں تو ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے امپرفیکشنز کو ایکسپٹ کرنا شروع کریں آپ کی موجود سی کامانا شروع ہو جائے گی اس کے بعد جو آپ کے پاس موجود ہے اس کا شکریہ ادا کرنا شروع کریں Cultivate a higher sense of gratitude It will give you a higher sense of relief and satisfaction کیونکہ آپ کی صحت بات کرنا دیکھنا سننا آپ کا جو sense of test understanding wisdom رشتے کتنی چیزیں ہیں آپ کے اردگید اگر آپ ان کو گھننا شروع کریں تو ان کی کوئی گھنٹی نہیں ہو سکتی possible نہیں ہے تو Cultivate a sense of higher gratitude آپ کی زندگی میں مایوسیاں کامونا شروع ہو جائیں گی کہیں پہ اگر سیٹ بیکس ہوتے ہیں فیلیورز ہوتے ہیں مشکلات ہوتی ہیں تو ان کو زندگی کا حصہ سمجھیں اور ان سے سیکھنا شروع کریں کہیں کہ یہ سب کچھ ہو گئے ابھی آگے کیسے بڑھنا ہے آپ اپٹیمزم کے ساتھ آگے کیسے بڑھنا ہے فیلیورز کو stepping stone بنائیں اپنی زندگی کا آپ دیکھی گا آپ کی زندگی میں مایوسیاں کامونا شروع ہو جائیں گی اپنے اردگرد سپورٹ سسٹمز بیلڈ کریں وہ سپورٹ سسٹمز آپ کی relationshipز ہیں آپ کی بچے ہیں آپ کی life partner ہیں آپ کی دوست ہیں آپ کی mentors ہیں آپ کے complete eco circle ہے ایکو سسٹم ہے جو آپ کے اردگرد موجود ہے وہ سپورٹ سسٹم بیلڈ کرنا شروع کریں آپ دیکھئے گا کہ ناکام یہ کچھ صورت میں وہ لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے آپ کو relief دیں گے آپ کو اتمنان دیں گے آپ کی مایوسیاں کام ہونا شروع ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ expectations hurt امیدیں کم رکھیں لوگوں سے کیونکہ زندگی تو realism کا نام ہے حقیقت پسندی کا نام ہے جتنی امید کم رکھیں گے جتنی expectations کم رکھیں گے اتنی مایوسیاں کم ہوں گی اپنی ذات پہ بروسہ کریں لوگوں سے کم امید رکھیں کم expectation رکھیں اپنے اللہ پہ بروسہ رکھیں اور زندگی کی دور میں آگے بڑھتے جائیں آپ دیکھئے گا مایوسیاں کام ہونا شروع ہو جائیں گے ایک goal achieve نہیں ہوا تو کیا ہوا نئے goal set کریں نئی منزل تلاش کریں نئے رستوں پہ چلنا شروع کریں نئی منزل کی طرف گامزن ہو جائیں جب آپ ایک نیا سفر تلاش کریں گے ایک نیا سفر شروع کریں گے آپ دیکھئے گا کہ آپ کی سوچ بدل جائے گی آپ کے اندر ایک نیا جوش نیا ولولہ آئے گا اور مایوسیاں کام ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کی زندگی میں روزانہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی wins ہیں ویکٹریز ہیں achievements ہیں ان کو دیکھنا شروع کریں وہ ungined ہیں countless ہیں اور ان کو enjoy کریں اور celebrate کریں آپ دیکھئے گا مایوسیاں کام ہونا شروع ہو جائیں گی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی آپ مایوس ہونا بند کر دیں گے ایک سٹیج پر آئی زندگی کی تمام چیزیں تمام matters معاملات آپ کے control میں نہیں ہوتے ہر چیز کو control کرنے کی کوشش مت کریں ایک time تک آپ کے بچے بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں پھر وہ بھی independent ہو جاتے ہیں تو زندگی کو حقیقت پسندی کے ساتھ قبول کریں اور آگے بڑھتے رہیں میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا اپنے والد کو دیکھا بڑے سابر بڑے شاکر تھے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور ایک time ایسا ہے کہ وہ میری والدہ کو بھی سمجھاتے تھے کہ بچے ان کو اپنے معاملات لے کے زندگی کے چلنے دو ماہیں زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں تو دیکھیں ایک time پہ آپ کے بچے بھی آپ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں وہ independent ہو جاتے ہیں وہ زندگی میں آگے پڑھ جاتے ہیں تو ہر چیز کو آپ نے control نہیں کرنا ورنہ ہوگا کیا مایوسیاں بڑھتی جائیں گے تو جب زندگی کو حقیقت پسندی سے گزاریں گے تو آپ دیکھئے گا مایوسیاں کامانا شروع ہو جائیں گے تو میسیج یہ ہے پیغام یہ ہے کہ کبھی بھی زندگی میں پریشان نہ ہو کبھی بھی مایوس نہ ہو اور expectation کام رکھیں زندگی اور realism کے ساتھ گزاریں خوشی کے ساتھ گزاریں شکر گزاری کے ساتھ گزاریں be grateful for everything that is around yourself آپ دیکھئے گا مایوسیاں کامانا شروع ہو جائیں گے اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کے لئے آسانیاں کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے اپنا خیال رکھیں اللہ آپ کی ساتھ گئے